اتر پردیش میں تین چرنوں کا چناؤ سمپن ہو چکا ہے چوتھے چرن کا چناؤ ابھی ہونا ہے یعنی چار چرن ابھی اور باقی بچے ہیں لیکن اسی بیچ اتر پردیش کی جو راجنیتی ہے اس میں بہت بڑا ایک کھلاسہ ہوا اور وہ کھلاسہ کیا دیش کے پردان منطری نے نرندر موڈی جی نے اپنی ریلی میں یہ کھلاسہ کرتے ہوئے بتایا کہ جو سماجوادی پارٹی اتر پردیش میں اپنی سرکار بنانے کی قوایت میں ہے جب یہ ستہ میں آئے تھے تو انہوں نے آتنک وادی گھٹنا کو انجام دینے والے آتنک وادیوں سے مقدمے واپس لینے کی پرکریا کی تھی یہ قصہ ہے دوہزار ساتھ کا جب دوہزار ساتھ میں ایودیا میں سیریل بمبلاشٹ ہوئے تھے اس سمیں جو آتنک وادی تھا وہ آتنک وادی آپ کو بتائیں کہ تاریخ کاجمی اس تاریخ کاجمی کے اوپر سے دوہزار تہرے میں جب اکلیس کی سرکار بنی تو انہوں نے مقدمے واپس لینے کی پرکریا کی نیائے پالی کا نے اس بات کو سنگیان لیا اور نیائے پالی کا نے پایا کہ یہ مقدمے واپس لینے یہ بہت گمبیر ہوگا دیش کے لیے ہتکر نہیں ہے کیونکہ گھٹنا آتنک واد سے جڑی ہوئی ہے اور اس لیے اس جو آتنک وادی کے مقدمے تاریخ کاجمی کے یہ واپس لینے کی بات کر رہے تھے اس آتنک وادی کو کوٹ نے آجیون کار آباس کی سجا سنائی سوچو اگر ان سماج وادیوں کی چلتی تو یہ آتنک وادی آج کھلی ہوا میں گھوم رہا ہوتا اور کتنے ہی نردوس لوگوں کی ہتیا کر چکا ہوتا ٹھیک اسی طرح ہے دوسری گھٹنا کا جکر دیش کے پردان منطری نے کیا گجرات کا احمد آباد گجرات میں جو سیریل بم بلاشٹ ہوئے تھے اس سمیں بھی چھ آتنک وادی ایسے تھے جن کا سمند اتر پردیس کے آجم گھڑ سے تھا جس کا جکر یوگی آدیت نادجی نے بھی اپنی ریلی میں کیا اور اس سمیں جو ان میں سے ایک آتنک وادی دوشی ہے جس کو فانسی کی سجا کوٹ نے سنائی ہے اس کے پتا سماج وادی پارٹی کے اس سمیں تو جلے کارکارڈی میں تھے اور آج وہ سماج وادی پارٹی کے لیے پرچار کر رہے ہیں یعنی اگر سماج وادی پارٹی کی سرکار گلتی سے بھی اتر پردیس میں آئی تو سوچئے اتر پردیس کا کیا حال ہوگا جو آتنک وادی کے پریوار والے سماج وادی پارٹی کے لیے پرچار کر رہے ہیں اس کے پتا دی کاری رہے ہیں سماج وادی پارٹی کی اگر ستہ آئی تو ان کو تو منتری بنا دیں گے اور اگر ویسے لوگ منتری بنیں گے جو اپراد کرتے تھے جو مافیا تھے جو گنڈے تھے اب جس طرح سے جو مقتار انساری ہے وہ جیل میں ہے کیا وہ جیل میں رہے گا اخلیش یادو کی سرکار آنے کے بعد کیا عطیق احمد جیل کے اندر رہے گا کیا یہ اس طرح کے جو مافیا جیل کے اندر بند ہے یہ رہیں گے نشی طرف سے نہیں جو آتنک وادیوں تک کے مقدمے واپس لینے کا دساہس کر سکتے ہیں پاپ کر سکتے ہیں وہ ستہ میں آنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو بتائیں اس مدے پر جب سماج وادی پارٹی گھرتی نظر آئی اخلیش یادو کے پاس کوئی جواب نہیں ہے تو اخلیش یادو کیا کہہ رہے ہیں سائیکل کو مجھے بدنام کر رہے ہیں موڈی جی بھئی ہے سائیکل کی بات کہاں سے آئی انہوں نے کہا سائیکل کا استعمال ہوتا ہے یعنی بم بلاشت والے لوگوں نے سائیکل کا استعمال کیا اور آپ کا تو چناو چند سائیکل ہی ہے آپ کی پارٹی سے چڑے ہیں موڈی جی کی بات کا مطلب یہ تھا کہ سماج وادیوں کا ہاتھ آتنک وادیوں کے ساتھ کیا آپ نے مقدمے واپس لینے کی پرکریہ نہیں کری کیا آپ کی پارٹی میں ابھی بھی ایک آتنک وادی کا پتا آپ کا پرچار نہیں کر رہا ہے آج امگڑ میں نشی طرح سے کر رہا ہے تو آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو آپ جنتہ کو بھڑکانے کے لیے وہ پرانا ایجنڈا چلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سائیکل تو یہ کرتی ہے سائیکل تو وہ کرتی ہے سائیکل گریب کی نیزانی ہے جی آپ یہ بتائیے سماج وادی پارٹی کیا کرتی ہے تو آپ کو بتا دوں سماج وادی پارٹی کے لیے جو آپ کے ہی ساتھی ہیں سوامی پرساد موری ہے وہ کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا سماج وادی شاشن میں آتنک وادیوں سے مقدمے ہٹانے کا پریاس کیا گیا تھا سماج وادی پارٹی کے مکیا اپرادی گنڈے اور اپدربیوں کے بل پر شاشن کرتے ہیں یہ سوامی پرساد موری ہے کا بیان ہے جب وہ بھارتی جنتہ پارٹی میں تھے لیکن سوامی پرساد موری ہے جیسے ہی پارٹی بدلی آج وہ سماج وادی میں شامل ہو گئے تو ان کی بھاچہ بدل گئی آج وہ کہتے ہیں آتنک واد کوئی بڑا مددہ نہیں ہے آج وہ کہتے ہیں آتنک واد کا کوئی دھرم نہیں ہوتا آج وہ سوامی پرساد موری ہے کہتے ہیں کہ اس کے لیے تو یوگی اور موڈی جمعہ دار ہیں مطلب سوامی پرساد موری ہے جی کی بدلی پر ترس آتا ہے کہ بھائی آپ جس کے ساتھ کھڑے ہو جس کی سرکار بنانے کا آپ نے پرند لیا قسم کھائی میں اب یوگی سرکار کو اکھاڑ پھیکوں گا اور اخلیس کو سی ایم بنا کے دملوں گا وہ آتنک وادیوں کے مقدمے واپس لے گا اگر آپ سی ایم بنا دیں گے اگر گلتی سے بھی سماج وادی کی سرکار اتر پردیش میں آئی تو سوامی پرساد موری ہے جی جو ابھی آپ بھاجپا میں تھے اس سمیں آپ کہتے تھے کہ یہ آتنک وادیوں کے مقدمے واپس لینا اور ان کے بل پر آپ رادی آتنکیوں کے بل پر یہ درویوں کے بل پر سماج وادی شاشن کرتے ہیں آپ کو تو پتا تھا اس کا مطلب لیکن آج آپ اسی کی سرکار بنانا چاہتے ہیں اس کا مطلب کیا آپ سوامی پرساد موری ہے جی ایک ایسی سرکار بنانے کے لیے پریاثرت ہیں جو کل کو اگر ستہ میں آئی تو وہ آتنک وادیوں سے مقدمے واپس لے گی تو سوال یہ ہے سوامی جی کہ پھر آتنک واد اس دیش کا ختم کیسے ہوگا آپ کہتے ہو آتنک واد ختم ہونا چاہیے اس کے لیے موڈی اور یوگی جمعہ دار ہیں بھائی موڈی یوگی تو جمعہ دار ہیں وہ تو کر رہے ہیں کام ایک ایک آتنک وادی کو چک چک کر مارا جا رہا ہے آتنک واد کے خلاف کٹھور قانون بنایا گیا ہے یوگی جی تو سمپتی جب تکر لیتے ہیں بلڈوجر چل جاتا ہے بلڈوجر بابا کے نام سے فیمس ہے اخلیش یادو میں تو مقدمے واپس ہو رہے تھے یوگی جی کے شاشن کال میں آتنک وادی دنگا کرنے والے اپراد کرنے والوں پر بلڈوجر چل رہا ہے سمپتی جب تکر ہی ہے تو آپ کس کے ساتھ ہیں جب آپ بھاجپا کے ساتھ تھے تو آپ کی بھاشا تھی کہ سماج وادی میں اخلیش یادو گنڈے اور اپرادیوں کے بل پر شاشن کرتے ہیں لیکن آج آپ کی بھاشا بدل گئی جب آپ بھسپا میں تھے سوامی جی کا بھسپا کے کارکال کا بھی ایک بیان سامنے ہے وہ کہتے تھے اس سمیں کہ رام مندر کے بارے میں جو بات کر رہے ہیں وہ دیسی آتنک وادی ہیں مطلب آپ کو رام مندر کی بات کرنے والے رام مندر نرمان کرنے والے جو ہندو ہیں وہ تو آپ کو آتنک وادی دکھتے تھے لیکن جنہوں نے سیریل بمبلاشٹ کیا آئدہ میں کوٹ کے اندر وہ آپ کو آتنک وادی نہیں دکھ رہے جنہوں نے گجرات میں موڈی جی کی ہتیا کا کوشش کی ہتیا کا پریاز کیا اور سیریل بمبلاشٹ کیے وہ آپ کو آتنک وادی نہیں دکھ رہے کیونکہ اس میں سماج وادی کنیکشن ہے آج سوامی پرساد موری ہے سوارتھ میں کیول ستہ کے لیے اتنا اندھے ہو گئے کہ جو آپ کے بیان تھے اسی سے پلٹ گئے اور آج آپ کو یاد دلانا ضروری ہے کہ آپ نے ہندووں کو کیسے گالی دی تھی آپ نے ہندووں کو آتنک وادی کہا تھا رام مندر کے لیے بات کرنے والوں کو آپ نے کہا تھا یہ دیشی آتنک وادی ہے جب آپ بسپا کے مہاستشیف تھے لیکن آپ ان کو آتنک وادی نہیں کہو گے جو آتنک وادی گتی ویدی میں شامل تھے یہ ہے اس دیش کے راج نیتک لوگوں کا دوگلا چہرہ بھاجپا میں ہیں تو ان کو سماج وادی کا اخلیش یادو آتنک وادیوں کے بل پر ستت چلانے والا دیکھتا تھا آج وہ سماج وادی کے ساتھ آئے تو کہتے ہیں نا کہ جیسی سنگت ویسی رنگت تو آج سوامی پرساد موریہ کی جیسی سنگت ہوئی ہے ویسی رنگت ہو گئی ان کا وچار بدل گیا ہے آج وہ آتنک وادیوں سے مقدمے واپس لینے والوں کی سرکار بنانے میں لگے ہوئے ہیں یہ بات الگ ہے کہ دیش کے اندر جو دیش وقت لوگ ہیں اتر پردیش کی جو جنتہ ہے وہ تیہ کر چکی ہے کہ اپرادیوں اور آتنک وادیوں کو سندکشن دینے والوں کو ستتہ سے باہر رکھنا ہے بلڈوزر چلانے والوں کو ستتہ میں لانا ہے تو یہ منصوبے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے اس پر پریانکا گاندی وادرا کا بھی بیان سامنے آیا ہے اور پریانکا گاندی وادرا وہ کیا کہتی ہیں جب ان سے پترکار نے پوچھا کہ آتنک وادی کنیکشن سماج وادی پارٹی کا سامنے آیا ہے تو پریانکا گاندی کو یہ آشری لگتا ہی نہیں ہے وہ کہتی ہے یہ تو پھالتو کا مددہ ہے ملاب کس طرح کی راجنیتی ہے جو کونگریس دیش میں لگ وگ 65 سال ستہ میں رہی جو چرم پہ آتنک واد تھا اور لاکھوں لوگ یہاں دیش کے مارے گئے جس آتنک واد کے چلتے ہمارے سینہ کے ہجاروں جوان شہید ہوئے جن کے کارن سے کشمیری پنڈیتوں کو گھر چھوڑنا پڑا جو پنجاب کے اندر سکھوں کے گھر برباد ہوئے ان کے لیے پریانکا گاندی وادرا کی بیان باجی دیکھئے پنجاب کا چناؤ ختم ہو گیا وہ پڑ چکی اب ان کا اصلی روپ سامنے آ رہا ہے لیکن یہ بھول گئے کہ اتر پردیس کا ابھی چار چرنوں کا چناؤ باقی ہے تو پریانکا گاندی وادرا کہتی ہے کہ آتنک واد تو پھالتو کا مددہ ہے پردھان منتری کو جن ہت سے جڑے ہوئے مددوں پر بات کرنی چاہیے اب ان سے پوچھے کوئی پریانکا گاندی جی آپ کو آتنک واد پھالتو کا مددہ لگتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جنتہ کا جڑا ہوا مددہ نہیں ہے اگر بم بلاشت ہوتے ہیں تو اس میں ہماری سینہ کے جوان اپنی جان گماتے ہیں یہ پھالتو کا مددہ ہے تو آپ دیش کے جوانوں کا اپمان کر رہی ہیں بات کریں تو یہ پھالتو کا مددہ ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ ایسی سرکار واقعی میں نہیں آنی چاہیے جو آتنک واد کو بڑھاوا دیتی ہے لیکن آپ کو کیا فرق پڑتا ہے آپ یوں تو راہل گاندی اور آپ دن بر بیان باجی کرتے ہو ہماری تو دادی نے جان کھوئی ہے آتنک واد میں ہمارے پتا نے جان کھوئی ہے تو آپ آتنک واد کو ایسا کہہ رہے ہو پھالتو کا مددہ ہے یہ مددہ تو آپ کا ہونا چاہیے تھا لیکن شاید کونگریس کو بھی اب ستہ دکھائی دیتی ہے اس کو لگتا ہے کہ سرکار میں کہیں آ نہیں رہے سب جگہ سے سرکار جاتی جاری ہے ان کی دھرتی کھسکتی جاری ہے اور شاید ان کو لگتا ہے کہ اب اس آتنک واد کے مددے پر مون ہو جائیں اور ان کا سمرتن لے لیں یا ان کا سمرتن کر دیں جیسا ہم نے پنجاب میں دیکھا خالستانی انگل سامنے آیا تو یہ مون ہو گئے اس سمیں سماج وادی پارٹی کا جب یہ سامنے چہرہ کھل کر سامنے آیا ہے اور اگر دیش کے پردان منتری نے کوئی مددہ یاد دلایا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پریانکا گاندی وادرا آپ کونگریس میں وہاں اتر پردیس کی انچار جائیں اور آپ چناؤ میدان میں ہیں تو ایسے میں آپ سماج وادی پارٹی کو گھیرتی لیکن یہ دکھاتا ہے کہ کونگریس کا اندرونی کوئی سمجھوتا ہے ہیڈن ایجنڈے پر کام کر رہی ہے کونگریس جس کو لگتا ہے کہ سماج وادی کے بجائے کیول اور کیول بی جے پی کو گھیرو یہ دکھائی دے رہا ہے کہ کونگریس اتر پردیس کے چناؤں میں سماج وادی کے ساتھ ہے انڈر گراؤنڈ ان کا سمجھوتا ہے اوپر سے دکھانے کے لیے الگ ہے اور درباگ کی بات یہ ہے کہ پریانکا گاندی وادرا یعنی کونگریس آتنک واد کے مدے پر بھی سماج وادی کے ساتھ ہے یعنی کونگریس بھی چاہتی ہے کہ آتنک وادیوں سے مقدمے واپس ہوتے رہے ایسی سرکار آئے تو اب اتر پردیس کی جنتہ ان کو سبق سکھائے گی جو آتنک کے پکشدر ہیں اور جو آتنک وادیوں پر بلو جر چلاتے ہیں سرکار ان کی بنائے گی وندے ماترم